ایک دم نئے اور الگ طریقے سے بنائیں گے مسالے دار قدو کی سبجی ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں قدو کی سبجی بہت ہی تیکھی چٹ پٹی مسالے دار ہمارے یوپی بیہار اور جھارکھن میں اسے کونہ کے نام سے جانتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی یہ سبجی بنتی ہے اس لیے بینہ دیر کیے یہ ٹیسٹی سی ریسپی ہم سرو کرتے ہیں قدو کی سبجی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے قدو اسے ہم نے اچھے طرح سے چھیل لیا ہے اور چھیل کر کے ہم ایسے بڑے بڑے ٹکڑوں میں اس کو کٹ لیں گے اوپر کا جو گرین پارٹ ہے وہ آپ نکال دیجئے اور اسے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر کے اچھے سے دھو کر کے لے لیجئے کچھ مسالوں کو ہم نے پہلے پیسے ہے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک انچہ درک کا ٹکڑا ساتھ میں ہے کالی مرش آدھا چمچ ہے جیرہ ساتھ میں ہے سرسو ایک سے ڈیڑ چمچ سابود دھنیا ہے لیسن ہے آٹھ سے دس اور لال مرش اور ہری مرش دونوں کی کوانٹیٹی میں نے تین تین رکھی ہے ساتھ ہی میں ہم اسے مکسر گھنڈر میں ڈالیں گے اور ایک اچھا سا باریک سا پیسٹ بنا کر کے تیار کر لیں گے اب ہم اس کے بعد ایک کڑھائی کو گرم کر لیتے ہیں اور اچھی ہیٹ پہ جب کڑھائی گرم ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تیل تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے دو سے تین چمچ کے قریب تیل اب تیل کو اچھے سے گرم ہو جانے دیجئے اور جب تیل اچھے ہیٹ پر گرم ہو جائے گا تب ہم یہاں پر ایڈ کریں گے میتھی آدھا چھوٹا چمچ کے قریب ہم نے میتھی ڈالا ہے اور جب یہ میتھی کا کلر چینج ہو جائے گا اب ہم اس سے اچھے طرح سے ملا لیں گے اور ایک بار اچھے سے جب یہ مکس ہو جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ ہلڈی پاورڈر ساتھی میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک تو یہاں پر میں نے نمک ڈالا ہے نمک کی قوانٹیٹی جتنی رہتی ہے اس سے ہم تھوڑا کم ہی ڈالیں گے اور اس میں آپ ہنگ جرور ڈالیے میں نے یہاں پر ہنگ ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا ہے ہنگ ڈالیے اور پھر آپ اسے اچھے سے ملا لیجے اور بہت ہی اچھے طرح سے آپ اسے فرائی کر لیجے مسالہ بلکل اچھے سے بھون جانا چاہیے قریباً تین سے چار منٹ آپ کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے فرائی کرنا ہے اور جب یہ فرائی ہو جائے تب ہم یہاں پر ڈالیں گے ٹیماتر تو میں نے یہاں پر ایک سے دو چھوٹے سائز کے ٹیماتر کو اچھے سے باریک پیس لیا ہے اور پیس کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ٹیماتر ڈالیے اور ٹیماتر ڈال کر کے اچھے طرح سے آپ اسے ملا لیجے ملانے کے بعد تھوڑا سا آپ کو اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ فرائی کرنا ہے اچھے سے فرائی کیجئے اور جب یہ فرائی ہو جائے تب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے آدھا کپ کے قریب پانی ڈال کر کے واپس سے آپ اسے پکائیے ایک سے ڈیڑھ منٹ گیس کا فلیم میڈیم تو سلو کر دیجئے اور جب اس کا جو پانی ہے اس کی کوئنٹیٹی آدھی ہو جائے تب ہم اس میں اپنا یہ قدو جو کٹ کر کے رکھے وہ سارا ہم اس میں ایڈ کریں گے قدو ڈال کر کے اچھے طرح سے آپ اسے ملا لیجے اگر آپ کو لگے تو اس میں تھوڑا سا پانی کا یوز کر سکتے ہیں اچھے طرح فرائی کرنے کے بعد میں نے یہاں پر پانی ڈالا ہے آدھا کپ کے قریب اگر آپ چاہیں تو بینہ پانی کا بھی اسے فرائی کر کے ڈھک کر کے فرائی کیجئے اور اسے پکا سکتے ہیں میں نے یہاں پر آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا ہے اور اسے ڈھک دیا ہے قریب قریباً اسے آپ پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیجئے میڈیم ٹو سلو فلیم پر اور پانچ منٹ کے بعد میں نے ڈھک کر نٹائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری قدو کی سبجی بند کر کے تیار ہو چکی ہے گیس بند کرنے سے پہلے آپ اسے اچھے سے ملا لیجئے اور جب تھوڑا سا گریوی رہے اس میں تب ہی آپ گیس کو بند کیجئے تھنڈی ہونے کے بعد یہ گریوی گاڑی ہو جائے گی اور سبجی بہت ہی ٹیسٹی سبجی بند کر کے تیار ہوتے ہیں آپ جب ایک بات ٹرائی کیجئے گا گیس بند کرنے کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے باری کٹاوہ ہرہ دھنیا اور اسے واپس سے ملا لیجئے اور آپ اسے گرمہ گرم پوری یا پراتھے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہلدی سی ریسپی آپ جب ایک ٹرائی کیجئے گا اور اگر ریسپی اچھے لگے تو لائک شیئر سسکرائب کرنا مت بھولئے گا ساتھی میں بیل آئیکن بھی دبائیے گا جس سے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو چلدی مل جائے گی اور بہت ہی ٹیسٹی سی قدو کی سبجی یہاں بند کے تیار ہو چکی ہے آپ گرمہ گرم اسے پراتھے پوری یا رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ زیادہ تر دال والی پوری کے ساتھ بنائی جاتی ہے بہت ہی سوادیسٹی ریسپی آپ جب جب ترائی کیجئے اور ریسپی اچھے لگے تو لائک شیئر سسکرائب جب جب کیجئے گا ساتھی میں بل آئیکن بھی دبائیے اور ویڈیو کو اپنے فرنڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت بہت دیان رکھے گا با بائی